بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کہ سٹام پیپر کیسے لکھتے ہیں جب بھی آپ کوئی پروپٹی خریدتے ہیں تو پروپٹی خریدنے کے بعد پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ کا ہوتا ہے آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور ایگریمنٹ کے لیے آپ کو سٹام پیپر کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح لکھے جائیں گے کیسے لکھے جائیں گے اس حوالے سے کون کون سے ضروریات اور کون کون سے اہم عوامل ہوتے ہیں جو کے درپیش ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو وہی ریکویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں تو چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف پروپٹی کریتے وقت سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں سٹام پیپر نکلواتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی ایک غلطی کر دیتے ہیں وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ سٹام پیپر نکلوائیں آپ نے جس بندے سے زمین خرید رہے ہیں اس بندے کو کہنا ہے کہ اپنے سی این ای سی پہ شناختی کارڈ پہ سٹام پیپر نکلوائیں اور وہاں پر یہ بات بتائی جائے کہ ہم نے فلاں بندے سے کو پروپٹی سیل کر رہے ہیں سیل پرچیز کے حوالے سے سٹام پیپر کم از کم آپ نے بارہ سو کا سٹام پیپر نکلوانا ہے اس سے کم مالیت کا سٹام پیپر آپ نے نہیں نکلوانا اکثر اوقات لوگ زمین جو ہیں کروڑوں کی خرید لیتے ہیں مگر سٹام پیپر کی جب باری آتی ہے تو کیونکہ ایگریمنٹ کرنے والا جانتا ہوتا ہے کہ جتنا کم مالیت کا سٹام پیپر ہوگا اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا کیونکہ جتنی کم مالیت کا سٹام پیپر ہوتا ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہوتی ہے اس حساب سے ہوتی ہے تو آپ نے جب بھی کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے کوئی پراپٹی کا یا کوئی بھی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے تو کم از کم آپ نے بارہ سو روپے والا سٹام پیپر نکالنا ہے کیونکہ آج کل ڈیجیٹالائز زبانہ ہے تمام طرح سٹام پیپر ڈیجیٹالائز ہو چکے ہیں آپ نے ایک وچر بھرنا ہے آن لائن اور آن لائن وچر کو آپ کو ایک ازلہ کچاری میں یا کسی جگہ پر جہاں پر سٹام پیپر کے حوالے سے جو کوئی بھی کمپیٹر پر بندہ بیٹھا ہوئے ہیں پر وہ وچر ہو اور جس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے مطلب آپ خود اس میں آپ کا نام اور آپ کا سی این ایسی لازمی ہونا چاہیے یہ ہوگی پہلی بار دوسری بات ہے کہ جب بھی آپ ایگریمنٹ کریں تو گواہ ہونے لازمی ہیں اب گواہ ہان ہم ایسے ہی پکڑ لیتے ہیں بڑا ہم اس والے سے بڑا کہتے ہیں کہ ایزی ہوتے ہیں کہ کسی کو بلا لیں فلاں بندے کو بلا لو فلاں بندے کو بلا لو جی گواہ بنا لو یا ہم جب کر رہے ہوتے ہیں ایگریمنٹ تب ادھر سے ہم دو بندے کٹھے کر کے تو ان کا نام لکھ لیتے ہیں یہ ایسا بلکل بھی نہیں آپ نے کرنا آپ نے وہ بندے لینے ہے جو اپنی سائیڈ سے وہ بندے لینے ہیں جن کا آپ کو یقین ہو کہ یہ بندے آپ کی طرف ہی ہوں گے کل کو اگر ہم کوٹ کس کرتے ہیں یا کوئی معاملات درپیش ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کوٹ کس ہونے ہی ہونا ہے معاملات خراب ہونے ہی ہونے ہیں مگر یہ ہے کہ معاملات کا پتہ نہیں چلتا کب معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایگریمنٹ کریں تو دو ایسے بندے لازمی رکھیں جو کہ آپ کی طرف ہوں اور جب بھی آپ بلائیں عدالتوں میں جانا ہو یا کہیں اور جا کر گواہی دینی ہو تو وہ بندے اجتناب نہ کریں کیونکہ بہت سارے بندے ہم لستے میں چلتے پھرتے جب ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے دو بندوں کا نام نکواہ لیتے ہیں جب کبھی باری آتی ہے گواہی کی یہاں کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ بندے جو ہیں وہ ملتے ہی نہیں اگر مل بھی جائیں تو وہ گواہی نہیں دیتے یہاں ایسے بندے جو باہر سے آئے ہوتے ہیں ان کا انتخاب کر لیتے ہیں یہ بڑا کروڑپتی بندہ ہے یہ باہر سے آیا ہوا ہے تو اس کا نام لکھیں وہ بعد میں سعودی عرب یا دبائی یا کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہے بعد میں جب اگریمنٹ ہمارا جب ریجسٹری کے طرف بات چلتی ہے تو بعد میں ہمیں مسائل پیش آتے ہیں تو اس طرح اس بندے کو ہمیشہ رکھیں اس میں جو بندہ بقاعدہ طور پر پاکستان میں مجود رہتا ہو اور آپ کی طرف مجود ہو اور گواہی دینی ہو تو وہ اجتناب نہ کریں یہ تو ہو گئی بات آپ نے کم از کم دو گواہ لازمی رکھنے ہیں زیادہ سے زیادہ تین ہو سکتے ہیں دو سے کم آپ نے رکھنے ہیں اور مرد گواہ رکھنے ہیں عورتوں کو گواہی کے لیے جو ہے نہ مخصوص نہ کریں کیونکہ اگر کل کو عدالتوں میں جانا پڑے تو وہ بہت زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں اپنی طرف سے دو گواہ ہوں اور ان کی طرف سے بھی دو ہوں یا زیادہ تین چار بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے قانون شہادت 1984 اس کا آرٹیکل 79 اور 80 اس حوالے سے بقاعدہ طور پر جو بھی اس حوالے سے بتایا گیا ہے اس دونوں آرٹیکل میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں 79 آرٹیکل کیا کہتا ہے 79 آرٹیکل کہتا ہے کہ جب بھی مہدہ کریں تو اس کو ڈاکومنٹ تیار کریں ڈاکومنٹس مطلب آپ پروپرلی ڈاکومنٹ ہونے چاہیے سٹام پیپر ہونا چاہیے صاف کا آگست پر نہ لکھیں جہاں آپ وہاں سے نکلوا کر آپ اکثر اوقات وہاں سے کچھری سے کوٹ کا چاہیے سے آپ نکلوا لیتے ہیں وہ ایک ہی سٹام پیپر کو بار بار نکالی جا رہے ہیں وہ ڈٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں اس لئے ہمیشہ پنجاب بینک سے ہی سٹام پیپر نکلوائیں اور اس کو اٹیسٹ کروانا ضروری ہے لٹری پیر سے آپ اٹیسٹ کروانا یا آپ اس کو ریجسٹر بھی کروا سکتے ہیں سب ریجسٹرار کے آفیس میں جا کر اٹیسٹنگ کروانے کے بعد گواہان لازمی رکھیں یہ آرٹیکل سیمٹی نائن ہمیں کہہ رہا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی اٹیسٹیشن کروائیں اس کے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے دو گواہ آپ کی طرف سے ایگریمنٹ کرنے والے اور جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے ان کی طرف سے دو دو گواہان پورے ہیں اگر پورے ہیں تو پھر یہ ہے ایک ایتینٹک ڈاکومنٹ بنتا ہے اس کے بعد آرٹیکل ایٹی قانون شہادت کا آرٹیکل ایٹی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس میں گواہ نہ بنائیں اگر کوئی بندہ آپ نے ایسا گواہ بنا لیا ہے بعد میں اگر معاملات زندگی خراب ہوتے ہیں آپ کا ایگریمنٹ کوئی مسئلہ پہتا ہے تو آپ اس کو نہیں ڈونڈ سکتے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس بندے کے سائن اور اگوٹھے کروائیں جو بندہ آپ کو جانتا ہو اور آپ کے ساتھ اس کی بات چیت ہو رہی ہو مطلب آپ کو جانتا ہو ایسا بندہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ آپ کو بات بہت ڈونڈتے پی رہے ہیں یا بلائیں جب ایگریمنٹ کرنے لگے بھائی آنا اگر آپ بات سننا یہاں پہ سینیچر کر دو تو اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ بڑے پچیدہ ہوتے ہیں بڑے معاملات حساس ہوتے ہیں زمینی معاملات خاص طور پر تو اس لیے جب بھی آپ ایگریمنٹ کریں تو اس چیز کا خاص خیار رکھیں اس کے بعد آپ سٹیم پیپر پر وہ تحریر لکھیں مکمل طور پر جو مالے کے درمیان لکھی جاتی ہے کہ جتنے فلان فلان بندے کے نام پر زمین ہے اور اس نے فلان بندے کو بیچی ہے جس میں جو ہے اتنے پیسے ادا کر دئے گئے ہیں یا جتنے بھی آپ نے ادا کی ہیں پورے ہاف اور ان کا ہاف یہ ہے پورے پیسے مطلب ایک لاکھ ادا کیا جس کا ہاف پچاس ہزار روپے ہے اور یہ چیک کی صورت میں ادا کیا یا آپ نے پرنور کی صورت میں کسی بھی صورت میں ادا کیا کیش جنے سے میشہ اجتناب کریں کیش جو ہوتے ہیں وہ معاملات خراب کرتا ہے آپ کے پاس کوئی پروو نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسے دھی ہیں ہمیشہ جو ہے کوشش کریں کہ اگر وہ اگلا بندہ اگری ہو تو اس کو چیک دے دیں اور اس کو کیش کھل چاہی کروا دیں مگر یہ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ چیک کی صورت میں یا پرنورٹ کی شکل میں پرنورٹ بھی بیسکل ایک چیکی کی ٹائپ ہوتی ہے تو دونوں شکلوں میں اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک پروو ہوگا کہ فلاں بندے کو پیمنٹ دی اور اس کے اکاؤنٹ میں گئی اور اس نے ویڈڑا کروای تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ محفوظ بھی ہوتے ہیں آپ کا معاہدہ جو ہے وہ سیو ہوتا ہے تو اس حوالے سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ ایک پرابٹی خریدتے وقت آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کون سی باتیں بہتر ہیں اگر اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی رائے دینی ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو voice message کر سکتے ہیں ہمارے whatsapp number پر ہم جو ہیں وہ دن میں ایک بار یا دو تین دن بعد جب بھی ہمیں free time ملتا ہے تو ہم اس کا answer ضرور دیتے ہیں اور اس کے علاوہ راست پر بھی وہی request کہ ہمارے چینل کو subscribe کیا کریں 87% ایسے بندے ہیں جو کہ subscribe نہیں کرتے ویڈیو کو watch کرتے ہیں تو please subscribe کریں تاکہ ہماری community میں اضافہ ہو آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ